بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آخری اطلاع تانے تک رینجرز اور پولیس پسپا ہو گئی تھی تیچھے اٹنے پر مجبور ہو گئے تھے اور اس کے بعد سینز کیا ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں لوگ سجدہ شکر کر رہے ہیں جب رینجرز پسپا ہوئے ہیں لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ محض ایک سیاسی مومنٹ ہے نہ کمپنی کو سمجھا رہی ہے نہ حافظ کو سمجھا رہی ہے اب یا تو یہ لا دین لوگ ہیں یہ سمجھ نہیں پا رہے کہ لوگ کس طرح سے اس مومنٹ کے ساتھ ہیں آگے بات کرنے سے پہلے قرآن کی ایک آہد کا ترجمہ آپ کو سنانا چاہتا سورہ حجرات میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں جس کا ترجمہ یوں ہے اردو میں اگر اہل ایمان میں سے دو گروہ آپ اس میں لڑ جائیں تو ان کے درمیان صلح کراؤ اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے گروہ سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے پھر اگر وہ پلٹ آئے تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کرا دو اور انصاف کرو کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے ہماری فوج سے کوئی لڑائی نہیں ہے چند جرنیلوں کے غلط فیصلوں سے لڑائی ہیں جس وقت وہ انکرپٹ چوڑ ڈاکووں کا ساتھ دینا چھوڑ دیں گے اور پاکستان کے آئین اور قانون کو تسلیم کر لیں گے یہ لڑائی اللہ کے حکم کے مطابق ختم ہو جائے گی کیونکہ اس کا حکم قرآن میں ہے کہ جب مومنوں کے دو گروہ لڑیں جو زیادتی کر رہا ہو تو مجھ سے لڑو یعنی کہا گے جو مظلوم ہو تو مجھ سے لڑو جس طرح ہمارا میڈیا کر رہا ہے جس طرح ہمارے انٹیلیکٹولز کر رہے ہیں سو کال لبرلز کر رہے ہیں حکم یہ ہے کہ اس گروہ سے لڑو جو زیادتی کر رہا ہے اس طرح زیادتی کون کر رہا ہے ناظرین سیدھی سیدھی گولیاں ماری گئی ہیں سیدھے سیدھے شیلز مارے گئے ہیں عمران خان نے سارا کچھ دکھایا ہے اپنے سامنے ٹیبل پہ رکھ کے ہر چیز عمران خان نے واضح کر دیئے قوم کو کہ یہ دیکھو یہ انہوں نے کیا ہے اس میں آپ کو عمران خان کے جو قریب ترین وائٹ رومال یا ٹیشو پہ نظر آ رہی ہیں وہ گولیاں ہیں ایس ایم جی استعمال ہوئی ہے شورٹ گن استعمال ہوئی ہے پیلٹ گنز استعمال ہوئی ہیں آپ کو بتا ہے کہ پاکستان میں وہ ہوا ہے جو پہلے دو اور جگہوں پہ ہوتا تھا جہاں پہ نہتے لوگ طاقت کی آگے صرف پتھر استعمال کرتے ہیں یا گولیلیں استعمال کرتے ہیں اور دنیا ان کو دشتگرد کہتی ہے گولیلیں استعمال کرنے والوں کو جو طاقتور مار رہے ہوتے ہیں انہیں نہیں کچھ کہا جاتا ہے یہ دو جگہ پہ ایسا ہوتا ہے میں چاہتا ہوں کمنٹس میں ان دو جگہوں کے نام بتائیں میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی اوائرنیس کتنی ہے دنیا میں صرف دو اور جگہیں ایسی ہیں اور تیسری پاکستان کو بنا دیا ہے ہمارے چند قدار جرنیلوں نے یہ دیکھیں درہا یہ زمان پارک کے اندر سے گولیاں ملی ہیں زمان پارک کا دروازہ گولیوں کے نشان سے ڈیمیج ہے میں بھی آپ کو ویڈیو دکھانا تھا آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھ لی ہوگی یہ گیٹ پہ گولیاں ڈریکٹ فائر کرتے نہیں میں آپ کو وہ بھی دکھا سکتا ہوں جو رینجرز نے سیدھی پمپ شارٹ گن کر کے سیدھے سیدھے فائر کی ہیں لوگوں کے اوپر رینجرز کو آرڈر کبھی بھی سیول حکومت نہیں دیتے سیدھا آرمی چیف سے آرڈر آتا ہے اس کے بغیر وہ کوئی احسا قدم نہیں اٹھاتے اس کی نشانی یہ ہے کہ جب ٹیل پی کا دھرنا ہو رہا تھا جو بغلول خود لایا تھا عمران خان کو کمزور کرنے کے لیے اس پہ بغلول نے سیدھا سیدھا کھا تھا جی کہ رینجرز میں نہیں دیا سکتا وہ اپنے لوگوں پہ گولی نہیں چلا سکتے تو اس کا مطلب ہے کہ فیصلہ آرمی چیف کرتا ہے کہ رینجرز کیا کریں گے رینجرز کا فیصلہ آرمی چیف نے کرنا ہے اور رینجرز جب گولی چلاتے ہیں تو مطلب سیدھا سیدھا آرمی چیف نے یہ آرڈر دیا تھا میں نے اس پہ ایک ٹویٹ بھی کیا ہے کہ یہ وار کرائمز میں آتا ہے کہ آپ ان آرم سیویلینز کے اوپر اس طرح سے سیدھے سیدھے فائر کر رہے ہیں یہ وار کرائمز میں آتا ہے ابھی تو یہ امریکہ کی گود میں بیٹھے ہیں امیشہ ایسے نہیں ریگہ حالات بدلیں گے پاکستان بدل چکا ہے ان کو سمجھ نہیں آرہا میں آپ کو یہ سین دکھاتا ہوں وہ جو بھگوڑے کی بیٹی یہ کہتی ہے کہ عمران خان دبق کے بیٹھا ہوا ہے جب آنسو گیس کے شدید شیل ہو رہے تھے تو عمران خان باہر نکل کے اپنے لوگوں کو تمام ادایات دے رہے تھے ہر چیز کا جائزہ لے رہے تھے یہ دیکھیں لوگوں کے حسلے بلند کر رہے تھے وہ فرنٹ فوٹ پہ لڑنے والا بند ہے لیکن ابھی جنگ یہ نہیں ہے کہ زمان پارک فتح کرنا ہے کہ وہ باہر نکل آئے جنگ یہ ہے کہ عمران خان کو قدل کرنا ہے جنگی یہی ہے وہ خود سامنے آگے کہہ جی مجھے قدل کر دو تو پھر باقی لوگ کیوں لڑ رہے ہیں جنگ تو ہے یہ کہ عمران خان کو قتل ہونے سے بچانا ہے اور آپ کو جو ہے یہ دیکھیں شدید جب شدید ترین ہو رہی تھی یہ دیکھیں ماسک پہل کے عمران خان بلکل باہر نکل آئے تھے یہ آپ کو ماسک میں جو نظر آ رہے ہیں یہ عمران خان ہے جو کہتی ہے جی چرپائی چرپائی کی نیچی آج تک سے فیک بندہ چپا ہے اور وہ بزدل بھگوڑا ہے باثروم میں چپنے والوں کو بھی چپیڑیں لگائی گئی تھی عمران خان میدان میں کھڑا ہے ناظرین یہ دیکھیں سینز یہ نعرے بھی لگ رہے میں آپ کو سنوانا ضرور نہیں سمجھتا لیکن آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے لوگوں کا حوصلہ بلاند کرنے کے لیے ملا جا رہا ہے آپ کو نظر آئے گا مراد سعید بھی ابھی آئیں گے یہ دیکھیں اور لوگوں کو مل کے ان کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے کہ کس طرح سے لوگوں نے جذبے سے دفاع کیا ہے اپنے لیڈر کا یہ دیکھیں قاسم خان سوری لوگوں کو گلے مل رہے ہیں یہ دیکھیں آپ کو سارے نظر آ رہے ہیں لوگ یہ دیکھیں مراد سعید یہ دیکھیں یہ اس کو گلے مل رہے ہیں شاہ باش آپ نے زبردست کام کیا ہے یہ سمجھ نہیں آ رہی ہمارے اداروں کو اور ان تھگ سیاستدانوں کو یہ سیاست نہیں ہو رہی ملک بچانے کی جنگ ہو رہی ہے ملک کے جو سودے ہو گئے ہیں لوگ اس کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں لوگوں نے کوفی بننے سے انکار کر دیا ہے لوگوں نے یزید کے خوف سے ڈرنے سے انکار کر دیا ہے پاکستان کی قوم لشکر حسین کا حصہ بن گئی ہے وہ یاد تازہ کر رہی ہے جب بھی جبر ایک سائیڈ پہ ہوگا اور کمزور دوسری سائیڈ پہ ہوگا یزیدیت اور حسینیت کا مقابلہ ہوگا اور قیامت تک ایسا ہی ہوگا لوگوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ یزیدی فورسوں کے آگے ہم نے اتھیار نہیں ڈالنے اور نہ یزیدی فورسوں کے آگے ہم نے شکست تسلیم کرنی ہے اب یہ وہ دو جو اور خطے ہیں ان کی بھی یزیدی فورسز یہی کرتی ہیں آپ نے نہ مجھے کمنٹس میں بتانے ہیں اور تیسرے ہمارے رینجرز اور پولیس نے یہ کیا ہے یہ پوری دنیا میں یہ تین کس صف میں کھڑا کر دیا ہے سوچو میرے باگستانیوں یہ حافظ اور حاجی نے ہمیں کن صف میں کھڑا کر دیا ہے ان کے خلاف یہ ریاست وجود میں آئی تھی ان کے صف میں حمل آکے کھڑا کر دیا ہے انہوں نے ابھی میں جب یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں فیصلہ محفوظ ہوا ہے اسلامباد ہائی کورڈ میں کہ عمران خان کا وارنٹ ہوگا ختم یا نہیں ہوگا ابھی تک فیصلہ تو کوئی نہیں آیا پتہ نہیں چل رہا کہ کیا ہوگا اسلامباد ہائی کورڈ کے چیف جسٹن نے پورا موقع دیا پولیس کو اور رینجرز کو گریفتار لیکن وہ نہیں کر سکے ساری راہ ٹل کا زور لگایا انہوں نے لیکن نہیں کر سکے گریفتار اب کہہ رہے ہیں جی وہ مارا ارادہ ہوتا تو طاقت بڑی تھی جتنا زور تھا انہوں نے لگایا ہے ان لوگوں نے یہ اتنے مکار جھوٹے دغاباز لوگ ہیں یہ عام عوام کو کھانا لاکے اور پانی لاکے گاڑی دے رہی تھی رینجرز اور پولیس نے اسے آگ لگا دی کبھی تاریخ میں سنا ہے آپ نے کہ ریاستی ادارے عوام کی املاک کو تباہ کریں یہ جو اس فاشیس دور میں ہوا یہ کبھی بھی نہیں ہوا عوام کی گاڑیوں کے شیشے توڑے ویڈیوز بنی ہوئی ہیں گاڑیوں کو توڑے ہیں عورتوں کو مار رہے ہیں بچوں کو مار رہے ہیں وہ جزمان پار کے سارے علاقے میں اتنی آنسو گیس پہنگی کہ وہاں عورتیں بچوں کی چیخیں سنائی دے رہی تھیں وہاں کی جو نومل ریاشی ہیں جو اس کا حصہ نہیں تھے وہ بھی بچارے تڑپ رہے لیکن وہ بھی باہر نکل آئے پانی کے پائپ لگا کے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں سالٹ وارٹر دے رہے ہیں لوگوں کو اور جو بھی جس کے پاس کوئی آئی ڈراؤپ ہے وہ انہیں دے رہے ہیں یہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی میری ابھی بات ہوئی ہے ایک ایسی فیملی سے جنہوں نے زندگی میں کبھی سیاست میں کوئی انٹرسٹ نہیں لیا وہ کہتے ہیں اگر ہمیں آگ کا دریا بھی پار کر کے جانا پڑا ہم عمران خان کو ووٹ ڈالنے جائیں گے یہ وہ فیملی ہے جس نے کبھی زندگی میں ووٹ نہیں دیا ان کو پتہ نہیں ہے تبدیلی آ چکی ہے کمپنی یہ جتنی جلدی سمجھ جائے اتنا بہتر ہے عمران خان کو تم قتل کر دو پھر بھی نون لیگ اور پیپرز پارٹی کو لوگ ووٹ نہیں دیں گے جو بچی کچھ ہی تحریکی انصاف ہوگی نہ اسی کو پھر بھی ووٹ پڑے گا نون لیگ اور پیپرز پارٹی کا اس ملک میں آپ کوئی مستقبل نہیں ہے آپ ہارنے والے گھوڑوں پہ بیٹ لگا رہے ہیں آپ سے لڑائی تب تک ہے جب تک چوروں کے آپ پیچھے کھڑے ہیں آپ سے لڑائی تب تک ہے جب آپ پاکستان کے مفادات کے خلاف کام کریں گے آپ سے لڑائی تب تک ہے جب تک آپ آئین اور قانون کو تسلیم نہیں کریں گے جس دن یہ کام ہو جائے گا عوام دوبارہ سے آپ پہ ترس کرنا شروع کر دے گی غور کیجئے گا ضرور اس طرح ملک نہیں چلتے جو آپ نے ظلم اور انہیر نگلی مچائے بھی ہے ایسے ملک نہیں چلتے آپ سے ناظرین انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہیں اللہ باگر سب کا احمی و ناصر ہو آپ سب کی سننے کا بہت بہت شکریہ